حکیم حمد سعید پاکستان کے شہرت یافتہ معالج سماجی کارکون اور مصنف حکیم حمد سعید 9 جنوری 1920 کو ڈیلی انڈیا میں پیدا ہوئے آپ کی عمر ابھی دو سال ہی تھی کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا حکیم حمد سعید بچپن سے ہی غیر ممولی ذہانت اور حیرت انگیز یاداشت کے مالک تھے اور آپ نے نو سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا حکیم حمد سعید نے اپتدائی تلیم اپنے ڈیلی کے ہی ایک سکول سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف ڈیلی کو جوائن کیا اور اس پہ داخلہ لیا اور وہاں سے انہوں نے بھی فارمیسی ڈگری حاصل کی اور اس کے ساتھ بی ایس ڈگری ان میڈیکل کمیسٹری بھی انہوں نے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے حمدر دبک لیبارٹری جو انڈیا میں دیلی میں ان کی تھی اس کو جوائن کر لیا اور اس میں انہوں نے مختلف ایکسپیرینس جو جڑی بوٹیوں پر کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تلیم کو بھی جاری رکھا اور پھر انہوں نے ایم فارمیسی ڈگری کو بھی حاصل کیا اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان مومنٹ یعنی پاکستان کو بننے کے لیے جو مومنٹ اس وقت چل رہی تھی اس میں بھی وہ شامل تھے اور پاکستان بننے کے بعد حکیم حمد سعید جو کہ مریضوں کے مسیحہ تھے تمام کاروبار ایشو اور آم اور دولت چھوڑ کر اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ 9 جنوری 1940 کو کراچھی میں آگئے اور یہاں پر انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہمدرد وقت پاکستان حکیم حمد سعید گورنر سمیت دیگر اہم اہدوں پر فائز رہے حکیم حمد سعید سندھ کے 20 میں گورنر تھے اور انہوں نے 19 جلائز 1993 کو حکیم حمد سعید کا گورنر اہدہ سمبالا اور 23 جنوری 1994 تک وہ اس اہدے پر قائم رہے حکیم سعید بچوں اور بچوں کے عدب سے بہت شگف رکھتے تھے اپنی شہادت تک وہ اپنے ہی شروع کردار سالے ہمدرد نون حال سے مکمل طور پر وابستہ رہے اس کے علاوہ انہوں نے نون حال عدب کے نام سے بچوں کے لئے کتب کا سلسلہ شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے اس سلسلے میں کئی مختلف موضوعات کتب شائع کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بہترین عالمی عدب کے انہوں نے تراجم بھی کیے ہیں حکیم حمد سعید نے 200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں آپ حمدرد لبارٹریز وقت پاکستان کے بانی تھے حکیم محمد سعید کی کتابیں طب مذہب سفرنا میں بچوں کا عدب معاشر تی علوم و سماجیات پر ہیں اردو میں بچوں کا مشہور ترین رسالہ مہنامہ حمدرد نون حال اردو میں صحت و صفائی پر رسالہ مہنامہ حمدرد صحت اور انگریزی رسالے اسلام پر حمدرد اسلامیکس اور طب پر حمدرد میڈکیٹس جاری کیے ابھی بات کرتے ہیں کہ حکیم حمد سعید نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے کیا نام ہیں انہوں نے جو مذہب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں قرآن مقصد و منحاج ہے یہ 1992 میں شائع ہوئی اسی طرح انہوں نے نورستان 1984 میں لکھی خودی و فقرین اسلام 1985 میں انہوں نے لکھی نظریہ و فلسفہ تعلیم اسلام 1984 میں انہوں نے لکھی اور تصور ریاست اسلامی 1983 میں انہوں نے لکھی اسی طرح انہوں نے سیرت نبی پر بھی بکس لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں ان میں خودی تعلیمت نبوی درود 1985 میں اور اسی طرح سب سے بڑے انسان 1994 میں لکھی اور اس کتاب کا پشتو گجراتی سندھی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے سیرت نبی پر ایک کتاب لکھی تذکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1972 میں اگر ٹپ کی بات کریں تو ٹپ پر انہوں نے جو بکس لکھی انہوں نے چاندے کے نام کچھ اس طرح ہے تجرباتیں طبیب ٹپ اور سائنس تلیم و صحت حیات جنسی نظام تولید و اتناسل ضبط و تلید اور اسلائے نسل یہ انہوں نے 1997 میں لکھی تھی اخلاقیات طبیب 1995 میں انہوں لکھی اور اسی طرح انہوں نے کچھ سفر نامیں بھی لکھے ان میں ان کے کچھ نام اس طرح ہیں بہرہ اے اکیانوس کے پار 1991 میں سعید سیاہ فن لینڈ میں 1992 میں اور اسی طرح سعید سیاہ چین میں 1992 میں سعید سیاہ کاہرہ میں 1992 میں سعید سیاہ سری لنکا میں 1992 میں اور اسی طرح سعید سیاہ تہران میں 1993 میں سترہ اکٹوبر 1998 میں انہیں کرچی میں شہید کر دیا گیا تھا وہ سترہ اکٹوبر 1998 کو صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنے مطب میں جا رہے تھے تو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا اور جب انہیں شہید کیا تو وہ اس وقت روزہ کی حالت میں تھے اور یوں انہوں نے روزہ کی حالت میں اپنی جان دے دی ان کا معمول تھا کہ جس روز مریضوں کو دیکھنے جاتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے چونکہ ان کا امان تھا کہ صرف دعا وجہ شفاہ نہیں ہوتی حکیم محمد سعید پاکستان کے بڑے شہروں میں ہفتہ وار مریضوں کو دیکھتے تھے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے ان کا ادارہ ہمدرد بھی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس کی تمام طرح آمدنی سرچ اور دیگر فلائی خدمات پر صرف ہوتی ہے آپ کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ انتیاز سے بھی نوازہ ہے اور اس کے علاوہ بے شمار انہیں آوارڈ ملے ہیں